السلام علیکم دوستوز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب اچھی ہوں گے اگر نہیں ہے تو اللہ پاک بزانیاں پہلے پھرمائے گا میری آج کی ویڈیو اس ٹوپک کے بارے میں کہ اسٹریلیا کی کلاڑیوں نے جوتوں میں جو بیر ڈال کر پی تو اس کی جو حقیقت ہے یا روایت ہے وہ کیا ہے انہوں نے ایسا کس وجہ سے کیا تو یہ دبائی میں پہلی بار تھے ٹوانٹی کرکٹ میں آلمی جو اندیو قمرانی کے تاج اپنے سر سے جانے والے ٹیم جو ہے اسٹریلیا کیٹکٹی ٹوانٹی میں ہیں پہلی بار یہ ٹرافی جیتے ہیں تو انہوں نے جوتوں میں بیر ڈال کے مطلب کی شراب ڈال کے وہ پی ہے جو کہ ان کو کینگروز بولا جاتا ہے اور یہ کینگروز کی پرانی روایت ہے اسٹریلیا میں جیت کی خوشی میں جب جیشن منایا جاتا ہے تو لوگ جوتوں میں بیر یا شراب ڈال کر پیتے ہیں اسٹریلیا میں جوتے میں شراب پینے کو خوشی خوش قسمت کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اکثر اہم موقع پر تقریبات شروع ہونے سے پہلے ایسا کیا جاتا ہے یہ روایت صرف اسٹریلیا میں نہیں ہے بلکہ یورپی ممالک میں بھی مجود ہے جنگ عظیم کے افل میں جرمن حکام نے یہ فوجیوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ چمڑے کے جوتے میں شراب ڈال کر پینے اور اسے دوسرے فوجیوں کو بھی پیش کریں تاکہ ان کی جو قسمت ہے اور وہ اچھی ہو جائے تاکہ جو ان کی قسمت کی دیوی ہے وہ ان پہ مہربان ہو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹریلیا کے جو ٹیم تھی اس نے شراب جب انہوں نے جشن بنایا جب ان کی ٹیم ورڈ کپ ٹی ٹوانٹی دوزر اکیس جیت گئی تو انہوں نے اپنے ڈریسنگ روم میں جو شراب تھی یا بیئر تھی اس کو اپنے جوتوں میں ڈال کر پیا تو اس کی جو پیچھے حقیقت تھی یا روایت تھی وہ یہی تھی کہ جو ان کے اباؤداد تھے انہوں نے ایسا کیا تھا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی تو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں لائک تو بنتا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والت ماماپدیر صاحب تک پہنک کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اچھے کا خیال